محمد رفیق عیسیٰ کے قریب ایک مسجد تھی وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں ایک دن وہ جمعہ کی نماز پڑھنے وہاں پر گئے تو ان کو وہاں پر ایک مجذوب قسم کا مصرح منا اس کے ساتھ کیا دنسل سوال کیا پیش آیا یہی بتانے کے لیے آج آپ کی خطبت میں حاضر ہوئے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے وہی درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو پرائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بکس میں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے جائے گا ہمیں اپنی بھی سمری سے انتظار رہے گا آپ کا یہ فیصلہ بلکل مختلف ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اس فیصلے یہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوگا اور آپ کی معلومات کوئی نہ کوئی ضرور کیجئے گا جب آپ لائک کریں گے کمنٹس کریں گے سبسکرائب کریں گے تو ہمیں مزید بہتر طریقے سے اپنا کام کرنے کے لیے تابعہ نائی ملے گی ہمیں موڈیویشن ملے گی محمد رفی صاحب جمعہ کی نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلے تو ان کا ممہور تھا کہ وہ جو وہاں پر دیکاری پیٹھے ہوتے تھے ان کو خیرات تقسیم کرتے روئے جاتے تھے ان کی گاڑی مسجد سے تھوڑی دور کھڑی ہوتی تھی تاکہ وہ مسجد سے یہ خیرات کرتے ہوئے نکلے تو وہ گاڑی تک پہنچائیں تو یہ ایک دن جبکہ کی نماز پڑھ کے جب محمد رفی صاحب نکلے تو باہر بڑھے کاری بیٹھتے پیٹھے ہوئے تو انہوں نے پیسے تقسیم کیے انہوں نے ایک شخص کو دعصر رفی کا نوٹ دیا ایک بڑا خستہ حال ضرور تھا جس کے چہرے پہ جنیاں تھی لبی لبی لٹے ہوئے وہ تمام جو سر کے بال تھے وہ سفیر تھے کبرے بھی پھٹے پرانے تھے محمد رفی صاحب نے باقی یہ بکارے کو دعصر رفے ان کی طرف بڑھائے یہ یاد رکھے گا اس دور میں دعصر رفے کی بڑی پیلیوں تھی دعصر رفے بڑھائے تو اس شخص نے وہی پیسے محمد رفی صاحب کو واپس کر دیا محمد رفی صاحب نے نوٹ دو کر کے بیس رفے کر کے اس شخص طرف بڑھائے اس نے بھی پھر واپس کر دیا محمد رفی صاحب نے تین شہر نوٹ کیے تیس رفے کیے تو اس شخص کی طرف بڑھائے اس سے فقیر کی طرف بڑھائے تو اس نے وہ نوٹ پھپس کر دیا تو محمد رفی صاحب نے بڑی تاجو بڑے انداز میں اس شخص کی طرف دیکھا محمد رفی صاحب بھی بڑے روحانیت کی قسم کے آدمی تھے روحانی شخصیت تھے اور مذہب کے بڑے قریب تھے اور ایسے لوگوں جو پسراک سب کے لوگ ہوتے تھے ان کے بارے میں وہ بڑی چانکاری رکھتے تھے بڑی معلومات رکھتے تھے اور محمد رفی صاحب کی زندگی کے حوالے سے ہم نے بچھے بھی کئی ویڈیو بنایا وہ دیکھ سکتے ہیں تو محمد رفی صاحب کی زندگی میں آپ کو عبادت اور اللہ سے لوگوں زیادہ ملے گا اور اللہ کے لگاؤں کی وجہ سے وہ ایسے جو کمزور غریب اور نادر اور فقیب لوگ ہوتے تو ان کے ساتھ محبت کرتے تھے محمد رفی صاحب نے جب اس کے شخص نے کیسے حفظ کرتے رہا تو محمد رفی صاحب نے بڑے تاجے بڑے شخص میں سے دیکھا اور پوچھا بابا کیا چاہتی ہے اس شخص نے جو بزرگ تھا اس نے محمد رفی صاحب کی زندگی کے تین چار باتیں ان کو بتائی جو شاید محمد رفی صاحب کے علاوہ اور کسی بھی شخص کو معلوم نہ ہو تو محمد رفی صاحب تھوڑا سا اس شخص کی طرف اور متوجہ ہو گئے کہ اس شخص کو کیسے معلوم ہے اور پہچانے کی کوشش کر دی کہ آخر یہ کون شخص ہے جو میری سانتی باتوں کو بھی جانتا ہے اس کے پر بابا ہی نے کہا گبراؤں مت رفی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ باتیں مجھے کیسے معلوم ہوئی کس نے بتائی لیکن میں نے تمہارے بڑے گانے سنے ہیں تو مجھے یہ بھیک نہیں چاہیئے مجھے بس اللہ کے نام پر کوئی گانا سنا دے تو محمد رفی صاحب کیوں اس بزرگ سے اس بابے سے متاثر ہو چکے تھے اس کے چہرہ جو تھا وہ جھوریوں سے مرا ہوا تھا بار سفید لیکن چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بڑا حبادت بزار قسم کا حال نہیں ہے محمد رفی صاحب نے اس شخص کو لیا اس کا حال پکڑا سرک کروس کی اور اپنی گاری میں جا کر بیٹھ گئے اور ساتھ ساتھ اس بزرگ کے ساتھ دو شخص اور تھے وہ بھی آئے اور محمد رفی صاحب کی گاری میں پیٹھ گئے یعنی کہ تین بیکاری ہو گئے اور ایک رفی صاحب اس گاری میں پیٹھ گئے تو محمد رفی صاحب نے کہا بتاؤ ایک کون سا گانا سننا ہے تو اس شخص نے کہا کہ آپ تو اس شخص نے کہا محمد رفی صاحب آپ مجھے آر فلم کا محبت چومیں جن کے ہاتھ جوان نہیں پاؤں پڑے پھر ہوں کیوں سنے اس کی بات یہ گانا سنائے محمد رفی صاحب نے یہ ان کو گانا سنائے تو جب یہ گانا مکمل ہو گیا تو محمد رفی صاحب نے کہا کیوں بابا جی اب خوش یادو شخص کرنے کہا نہیں ایک اور گانا سنائے جب محمد رفی صاحب نے وہ گانا بھی سنا دیا تو اس شخص نے پھر ایک کہا ایک اور گانا سنائے تو محمد رفی صاحب بغیر کوئی تردد کیے ہوئے بغیر کوئی ترشانی چیلے پر لائے ہوئے کہ یہ کون شخص ہے بتا رہی ہیں مجھے تو محمد صاحب کوئی کام بھی نہیں ہے تو میں کیونکہ فرمائشہ پوری کرتے رہی محمد رفی صاحب اس کراتے ہیں شہرک صاحب کی فرمائشہ پوری کرتے رہی وہ بابا جی بولے کہ میں نے آن فلم اپنی جوانی کے دنوں میں روز دیکھتا تھا گر ورن سے چھپ کر جا کر آن فلم دیکھتا تھا اور اس سے پھر آپ کے سارے گانے مجھے پسند تھے آن تو لگ کمار کی بڑی ہٹ فلم تھی اور اس میں کے جو تمام گانے تھے وہ پڑے کہ یسے مان میرا احسان کے نادان کے میں نے تجھ سے کیا ہے پیار اس کے بعد یہ گانا محبت چھو میں جن کے ہاں جوانی پاؤں پڑے دیں دراغ اور پھر کیوں سنیں اس کی بات اس طرح کے ساتھ تمام گانے ہی آن فلم کے پھٹ تھے جو دنی کمار اور نادرہ جس میں ایک لئے بڑھ کے گون پر آئی تھی دوشیہ اس نے کہا ہے مجھے آپ کے بات پر نپسانتی تو آج آپ کے درشن بھی ہو گئے ہیں تو محمد رفی صاحب پچھا کہ تمہیں پیزنی کی کیسی باتیں کہ یہ پسرار چیزیں ہیں اس باتوں کو آپ چھوڑ دیا مجھے دانے سناتے رہے ہیں پھر محمد رفی صاحب سے دو گانے اس شخص نے سنے ہو محمد رفی صاحب سے جب گانے مکمل ہو گئے تو اس بزرگ نے کہا کہ محمد رفی صاحب کہ یہ بڑی آپ کی میرپانی ہے کہ آپ نے ہمیں گانے سنائے ہیں تو محمد رفی صاحب نے اس کی طرف سوکا نوٹ پڑھا تو شخص نے سوکا نوٹ بھی واپس کر دیا اس بابا جی نے سوکا نوٹ بھی واپس کر دیا کیونکہ وہ لفتیر نہیں لگ رہا تھا یہ بڑے پسرار قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو شخص نے کہا کہ ہم نے صرف آپ کا گانہ ہی سننا تھا تو ہم تو آپ کے گانے کی چاہنے والے ہیں محمد رفی صاحب نے کہا کہ آپ جیسا قدردہ مجھے آج تک نہیں بھی وہ بابا جی نے محمد رفی صاحب کو دعائیں دے اور سب کچھ کیا اور محمد رفی صاحب نے ان کو اپنا رابطہ بھی بتایا کہ آپ نے کبھی مشکل ہو کے کام ہو کے مسئلہ مسائل ہو تو یہ میرے گھر کا پتہ ہے یا آپ اس طرح رابطہ کرسے تھے آپ اس طرح رابطہ ضرور کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا تو دولوں نے کہا نہیں یہ آپ کی اور میری آخری ملاقات ہے آج کے بعد آپ کی میری ملاقات نہیں ہوگی بس میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ایک دفعہ صاحب نے بیٹھ کر گانے سے مہور گھومی رفوائش پوری ہوگی یہ کہہ کر محمد رفی صاحب کو دعائیں دے وہ تینوں فطور فقیر جو تھے وہ آنکھوں سے عوجل ہو گئے آنکھوں سے غائب ہو گئے محمد رفی صاحب کن اکھیاں پر ساتھ ان کو دیکھتے رہے کہ یہ کون شوق ہیں یہ کیا سے آئے ہیں ان کو میرے بارے میں کیسے پتا تھا ان میں کیا چیز تھی کہ میں ان کو گانے سنانے پر مجبود ہو گیا اور یہی لگتا تھا کہ وہ لوگ بھی جس طرح محمد رفی صاحب مسیقی کی دنیا میں ایک مولی بھوٹ کی دنیا میں ایک انوکھے قسم کے انسان تھے ایک ایسے انسان تھے کہ جو اس مندر میں رہ کر بھی کئی لے نہیں ہوئے جو گناہوں کے دھندے میں رہ کر بھی جن کے دھامن کے اوپر کوئی چھینٹا نہیں تھا جن کے پر کوئی ورد کا سکینڈل نہیں تھا کوئی دوسری چیزوں کے سکینڈل نہیں تھا کوئی برائی کا سکینڈل نہیں تھا دیکھیں جاتے جاتے آپ سکینڈی پر خاص ہے کہ چینڈل کو سبسکر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور کمیٹ بوکس میں ہمارے ساتھ باز روٹ کرتے جائیے گا یا حمد رفی صاحب کو دعا دیتے جائیے گا یا ہمیں کوئی نہ کوئی سجیشن دیتے جائیے گا ہمیں کوئی نہ کی تجویس دیتے جائیے گا یہ ہمارے لئے دعا کرتے جائیے گا آپ سے ملاقات ہوگی برای مجھے